جن لوگوں کو عمران خان کی پاپولیٹی دیکھنی ہے ایک دن کیلئے جہر سے رہا کرا دے ہم دکھائیں گے کہ کتنا پاپولر ہے وہ تیرہ اور اٹھتر پرسنٹ سے تیرہ اور اٹھتر پرسنٹ کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے آٹھ فروری کو قوم نے آپ کو جواب دیا لیکن اگر آپ کو دوبارہ پاک ہے تو دے مناہ پاکستان دو سو دیشتگردی کے آپ پرچے کراتے ہیں اگر عمران خان اس ملک پر دیشتگرد ہو گیا تو پھر ٹھیک ہون ہوا جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب ہمیں یاد ہیں ان کے گسیٹنا شہباز شریف کیا کہتا تھا کہ اگر زرداری کو میں نے لڑکانا کراچی لاہور کی سرکھوں پر نہ گسیٹیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہوگا تو ابھی تیرا نام چیری بلوسم رکھ دیں بوٹ پولش رکھ دیں ایکسپنج ہو گیا جی آج میں تو بیٹھ جاؤں گا مجھے نہ کرنے دیں تقریر لیکن میں بھی پھر ان کو نہیں کرنے دوں گا میں کلہ ہی کافی ہوں عمران خان جیل میں قید ہو کر الحمدللہ وہ جیت گیا ہے آپ لوگ ہار چکے ہیں اگر فارم سینٹالیس کی ذریعے ادھر موجود ممبران کو ایک کاغذ کے ٹکڑے کی ذریعے ان کو منتخب نہ کیا ہوتا تو آج آپ اس ٹیئر کیو پر نہ ہوتے اور نہ ادھر شباز شریف وزیراعظم کی کرسی پر ہوتا کیوں؟ کیونکہ پاکستانی عوام نے پاکستانی عوام نے منڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کو دیا اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے کی اوپر میرے ملک پاکستان پچیس کروڑ عوام جنہوں نے ووٹ دیا کاغذ کے ٹکڑے کی اوپر ضرب لگا دی تو کون کرے گا اس ایوان کون اہمیت دے گا اس ایوان کو کون سرے گا اس ایوان کی بات کو اور جب آپ کے پاس اخلاقی جرت نہ ہو جب آپ کے پاس مورال گراؤنڈز نہ ہو جب یہ بات کریں گے تو اگروں نے کیا کہنا ہے کہ جی چھپ کر فارم سینٹالیس کی ذریعے تجھے میں نے بنایا تجھے عوام نے ووٹ نہیں دیا کیسے چلے گا میرے ملک کیسے آگے بڑے گا میرے ملک کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اور صرف چار پانچ ادھر انہوں نے چھوڑی ہوئے اور ادھر وہ افنڈرین جو ادھر سے گیا ہے ابھی میرے بارے میں اس نے ایک بات کی ڈپٹی سپیکر صاحب کہ یہ داڑی والا الحمدللہ میری داڑی ہے اور داڑی جو ہے یہ سنت ہے تمام انبیاء کرام کی مستقل سنت ہے اس نے کہا کہ داڑی والے نے کرنل شیرخان کا مجسمہ اٹھایا ہوا تھا یہ ڈان لیکس کرنے والے جنہوں نے باہر کے دنیا میں ہمارے فوج کے خلاف بولنے والے آج فوج کے بڑے ترجمان بنی ہوئے اس ایوان کے اندر ڈان لیکس کرانے والا کون ہے آج چیف پنجاب بنی ہوئے ہیں اس کو فام سنتالیس کی ذریعہ اس کو بٹھایا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی اس نے کرنل شیرخان کا جو مجسمہ ہے وہ اٹھایا ہوا ہے حالانکہ نو مئی کو میں نے پروٹسٹ کیا تھا جس طریقے سے میرے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا جس طریقے سے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اہاتے میں گسیٹ کے لے کے گئے تھے جس طریقے سے لے کے گئے تھے مجھے تا اعتراض اس طریقے کی اوپر بلکل میں نے کیا تھا اپنے ذلے کے اندر پروٹسٹ اس میں بیس پچیس ہزار لوگ بلکل موجود تھے لیکن ڈپٹی سپیکر صاحب ایک گملہ نے چھوٹا اس میں ایک گملہ پرامن احتجاج تھا وہ اور پرامن احتجاج کے بعد ہمارے میری اوپر چونتیس پینتیس فیارز کر دی ایک گملہ ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس احتجاج کے اندر لیکن مقصد کچھ اور تھا نو مئی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نو مئی ایک بہانہ تھا عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا صرف اور صرف عمران خان اور تحریک انصاف نشانے کی اوپر تھی اگر عمران خان کو انہوں نے گرفتار کیا جس طریقے سے گرفتار کیا اور سپریم کوٹہ پاکستان نے کہا کہ عمران خان کو آپ لوگوں نے غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا ہے اور یہ سپریم کوٹہ پاکستان نے کہا ہم نے نہیں کہا لیکن اس کے بعد جب عمران خان کو رہا کیا گیا تقریباً پانچ سات دن تک ان کی رہائی کے بعد جو ظلم جو جبر ریاست نے تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف کیا وہ آٹھ نو مہینے اللہ کسی کو بھی وہ آٹھ نو مہینے نہ دکھائے جو تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈرشپ کی اوپر جو ظلم ہوا جس طریقے کے ساتھ ہوا اللہ نہ کرے کہ وہ ان کی اوپر آئے اگر ان کی اوپر آیا ان کا لیڈر جو اب یہ بڑا انقلابی ان کو پریزنٹ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف شباز شریف بڑے انقلابی لیڈر ہیں حالانکہ ان کے انقلاب کا عالم تو یہ تھا کہ جو ہی ان کو جیل میں ڈالا ان کے پلیٹ لیٹس جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے ان کو بیماری لاحق ہو گئی اور جانا کدھر ہیں اس ملک کی اوپر چالیس پینتالیس سال تک حکمرانی کی پینتالیس سال تک اس ملک کی اوپر قابض رہے ایک ہسپتال نہیں بنایا کہ اس میں اپنا خود کا علاج کرا سکتے یہ یہ عالم تھا ان کی حکومتوں کا اور دوسرا ساڑھے تین سال کی ایک بہترین حکومت ایک لیڈر جس نے جو قوم کو اولاد کی طرح سمجھتا تھا خود کو قوم کا والد کا درجہ دیا احساس پروگرام شروع کر آیا صحت کار دیا اس ملک کو معیشیت کی بہتری کے لیے وہ اقدامات اٹھائے جو تاریخ میں نہیں اٹھائے کسی نے اس کے علاوہ کوویٹ کے باوجود سال ڈیٹھ سال تک جو کوویٹ کا مشکل دھوڑ تھا پوری دنیا نے اس کو ریکنائز کیا پاکستان جو تھا وہ ٹریک پہ آ گیا تھا پاکستان جو تھا وہ ترقی کی راہ پہ گمزل ہونے والا تھا کہ ایک سازش کے تحت اپنی قوم کیلئے ایک لیڈر جاتا ہے رشیہ تاکہ میں سستہ تیل لے سکوں میں سستہ گندم خرید سکوں لیکن جب وہ ملک واپس آتا ہے تو چونکہ اس نے پہلے ایک دفعہ انکار کیا تھا ایفسلوٹی ناٹ بول چکا تھا تو وہ ان لوگوں کو جو خود کو آقا سمجھتے ہیں ان کو ناگزیر گزرا ان کو اچھا نہیں لگا اور ادھر کچھ بیرونی اور کچھ اندرونی غداروں نے مل کے اس لیڈر کو اس وزیراعظم کو اور اس حکومت کو بے دخل کیا اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب ایک ڈائری ہاتھ میں لے کے وزیراعظم ہاؤس سے چلتا ہے اور باہر پریزن وینز کڑی ہوتی ہے عدالت لگتی ہے اور ایک وہ لیڈر جس نے ساری زندگی 28-29 سال کی سیاست میں ایک گملہ نہ توڑا ہو اس نے ہمیشہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بات کی باہر پریزن وینز آتی ہوئے ساملے کے باہر وزیراعظم ہاؤس کے سامنے کڑی ہوتی ہے اور ایسا منظر پیش کرنے کی کوشش کی کہ جیسے عمران خان آئین توڑ دے گا حالانکہ وہ عمران خان جس نے جو جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس ملک کو عزت دی عمران خان نے اس ملک کو ورک اپ دیا عمران خان نے اس ملک کو شکت خانم دیا عمران خان نے اس ملک کو نمل دیا عمران خان نے اس ملک کو صحت کار دیا عمران خان نے اس ملک کو احساس پروگرام دیا اور میرے سبز حیلالی جنڈے کے پوری دنیا میں اس نے عزت کرائی الحمدللہ تو میں جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اس لیڈر کے اوپر دو سو دہشتگردی کے آپ پرچے کراتے ہیں اگر عمران خان اس ملک پر دہشتگرد ہو گیا تو پھر ٹھیک ہون ہوا جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب اور ہمیں ادھر بیٹھ کے یہ ابھی جو ایک دوسرے کیلئے ڈائز بجا رہے ہیں شہباز شریف کیا کہتا تھا کہ اگر زرداری کو میں نے لڑکانا کراچی لاہور کی سرکھوں پہ ناگا سیٹیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہوگا تو ابھی تیرا نام چیری بلوسم رکھ دیں بوٹ پولش رکھ دیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو ووٹ دے رہے ہیں اور جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب پریزیڈنٹ صاحب کی جو تقریر ہے اگر اس میں آپ ایک کریکشن کر دیتے کہ اس کے ساتھ جناب آصف علی زرداری مسٹر ٹین پرسن لگ دیتے تو یہ بہتر ہوتا ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ادھر کل جو خواجہ آصف جو تقریر کر رہا تھا یہ وہ کہہ رہا تھا اگر اگر مسٹر ٹین پرسن لگ لیتے اس کے ساتھ تو تو جنہوں نے ہار چورائے جنہوں نے پورے پاکستان کی بدنامی کی آج وہ گڑی کا ذکر کر رہے ہیں آپ لوگوں نے تھے ہار چورائے تھے اس ملک کی بیضت ہی کرائی تھے انٹرنیشنل لیول پہ پائنیپل نہیں چھوڑا جانمازوں تک کو نہیں بکشا چٹائیا تک لے گئے آپ تو شخانہ سے اور یہ کہیں گے بیٹشیٹ سب بیٹشیٹ سب کچھ تک یہ لے گئے اور جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب خواجہ سب سے بنامت کیجئے بیٹشیٹ اور اور جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب میں ایک اور جب ان کے باری ہوتی ہے تو آپ ان کو بیس بیس پچیس جی دیکھیں مجھ سے باری آواز اس ہی وار میں کسی کی نہیں ہے نہیں کرنے دیں گے یہ بھی نہیں کر پائیں گے وہ نازمہ لے خود کو کسی کی بھی نہیں ہے اس ہی وار میں آواز کسی کی بھی نہیں ہے یہ بیس پچیس پچیس ہم ان کی تکریفیں سنتے رہے ہیں ابھی دو منٹ کی باتائی تکریف ہو گئی سنیں برداشت کریں تھوڑا سا برداشت کر لیں تھوڑا سا برداشت کر لیں تھوڑا سا برداشت حسنہ رکھیں شکریہ 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 مائک کھولیں کھٹک صاحب کا مائک کھولیں آپ بولیں کھٹک صاحب وائنڈ اپ کریں ایک منٹ میں کھولا بھائنڈ مائک آپ کا ہمارے معاملے میں آپ کے پاس ٹائم کی کمی آتی ہے اور میں نے کون جی ادھر وہ ابھی فنڈرین حلیفہ بازی جو گیا ہے وہ پرسنل اٹیکس کر کے گیا ہے کل ادھر خواجہ آصف جو کھڑا تھا پرسنل اٹیکس کر رہا تھا ہم نے سنیوں ان کی بات لیکن ہماری دو منٹ کی تکریر سے ان کو جی دیکھیں ساری 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 ان کے تماموں کو کھڑا کر دیا ہے یہ جو ٹین پرسنٹ کا لفظ کا ہے اس کو ایکسپنج کرتے ہیں آپ تشریف رکھیں ایکسپنج ہو گیا جی آپ تشریف رکھیں میں تو بیٹھ جاؤں گا مجھے نہ کرنے دیں تکریر لیکن میں بھی پھر ان کو نہیں کرنے دوں گا میں کلہ ہی کافی ہو کر دیا نا ایکسپنج ایک چیز ایک چیز امران خان جیل میں قید ہو کر الحمدللہ وہ جیت گیا ہے آپ لوگ ہار چکے ہیں اگر اگر امران خان کی پاپولیٹی کا آپ نے اندازہ لگانا ہے ٹھیک ہے شکریہ گراؤنڈ آپ کا جگہ آپ کی شکریہ شکریہ تشریف رکھیں ہو گیا ہو گیا محترمہ محتاب اکبر راشنی صاحبہ ماحول ماحول خراب نہیں کریں ماحول خراب نہیں کریں تشریف رکھیں تشریف رکھیں ایسی ماحول خراب نہیں کریں ماحول خراب نہیں کریں ماحول خراب نہیں کریں سپیکر صاحب ایک یہ آپ یہ یہاں پہ جو کڑی خواتین ہیں انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے اور یہ ہماری ماحول خراب نہیں ہے میں ایسا نہیں کروں گا میری ایسی تربیت نہیں ہوئی کہ میں ان کی اوپر فیزیکل اٹیکس کروں لیکن ڈپٹی سپیکر صاحب اچھا میں میں اگر ان کو برا لگائے ٹن پرسنٹ کا آصف علی زرداری بہت ایماندار نیڈر ہے آصف علی زرداری اس نے سن کو نہیں کھایا آصف علی زرداری اس نے پورے پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزر کر دیا ہے تو آپ تو سننے میری بات سپیکر صاحب جن لوگوں کو امران خان کی پاپولیٹی دیکھنی ہے ایک دن کیلئے جہر سے رہا کرا دے ہم دکھائیں گے کہ کتنا پاپولر ہے وہ تیرہ تیرہ اور اٹھتر پرسنٹ سے تیرہ اور اٹھتر پرسنٹ کہ اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے آٹھ فروری کو قوم نے آپ کو جواب دیا لیکن اگر آپ کو دوبارہ شکریہ چلے آگیا مینار پاکستان